یہ ظلم ہے میرے مسلمانوں سے تم ریزرویشن نہیں دینا چاہتے مگر ظلم کیوں کر رہے مجھ پر میرے کو معلوم ہے کہ کل کے بعد ہمارے میڈیا والے بلکہ آج شام سے شروع کر دیں گے کہ شولا پور میں OEC نے بھڑکاؤ باشن دیا ارے تھوہے تمہاری باتوں پر کوئی پرواں نہیں ہے تم جو لکھتے لکھو جو دکھاتے دکھاؤ میری زبان کو تم روک نہیں پاؤگے یہ ظلم ہے میرے مسلمانوں سے گیارہ ڈیسمبر کو چلو ممبائی کا پروگرام ہے اس میں ضرور شرکت کریے اگر آپ نہیں آسکتے تو اس کے لئے دعا کریے پیٹ پہ اتنے خنجر مارے گئے مسلمانوں کے کہ پیٹ پہ کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پہ تمہارا زخم نہ ہو اتنا دھوکہ دیا گیا اس سے خون کھولتا ہے جب یہ پڑتا ہوں میں تو میری زبان کا اگر کوئی کہتا ہے کہ OEC کی زبان کروی ہے تو یہ کہا ہے پھر میں گھر میں جا کر سو جاؤں کہ میری قوم کے بچوں کو سکول نہیں ہے باویس پرسنٹ سے سکول میں داخلہ اور گراجویشن تک صرف چار فیصد کہ غریبی میرا مقدر بنا دو گے کہ غربت میری زندگی میں رہے گا اور میری اولاد بھی رہے گی غربت میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ بربادی کی داستان ہے مہراشرہ کے مسلمانوں کی اور پھر یہ بولتے ہیں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا یہ پورا ڈیٹا ہے میڈیا کے لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہاں سے لائیا میں دماغ سے نہیں لائیا ہوں پڑھ کے لائیا ہوں اور میں کوئی ایسا بولنے والا نہیں ہوں میں اس کی طرح نہیں ہوں جس نے کہا تھا کسانوں کو کنال میں پانی نہیں آتا جا کے مود دو اس کو دماغ نہیں ہوں گا میرے کو بہت دماغ ہے اب آپ سنو پورے مہراشرہ میں کتنی زمینیں اگری کلچر لینڈ کتنی ہے مسلمانوں کے پاس رورل ایریا میں اور وہ مسلمانوں کو میں یاد دلا رہا ہوں جو اس وقت اسمبلی کے الیکشن میں جو بین باجا کی پاٹی بنے ہوئے تھے کانگرس راشتہ وادی کے لئے سیکل ارزم سیکل ارزم اور دو اسی آ جائے گا اب بولو دیکھو کتنی زمین تمہارے پاس ہے زراد کی زمین اگری کلچر زمین دہی علاقوں میں مرٹھاؤں کے پاس جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہے زراد کی مرٹھاؤں کے ایٹ پائنٹ سکس سکس پرسنٹ ہیں جن کے پاس اگری کلچر کی کوئی زمین نہیں ہے کتنے مسلمانوں کے پاس اگری کلچر کی زمین نہیں ہے اچھا یہاں کوئی گاؤں سے آیا کوئی گاؤں میں زمین ہے تمہاری ہائے تو ہاتھ اٹھاؤ ڈرو مت کتے ایک دو جو گاؤں میں زمین ہے زیرات کی زمین کتے خالی چار ہاتھ اٹھے وہاں پانچ چھے اب آپ یہ صحیح ہے نا پھر ایٹی تری پرسنٹ مہاراشرہ کے مسلمانوں کے پاس رورل ایریا میں دہی علاقوں میں کوئی زیرات کی زمین نہیں ہے کوئی زیرات کی زمین نہیں ہے اور ہمارے مراتح بھائیوں کے پاس ایٹ پائنٹ سکس سکس پرسنٹ ان کے پاس زمین نہیں ہے اچھا دھائی ایکر زمین ہمارے مراتح بھائیوں کے پاس کتنا ہے سکسٹی ٹو پائنٹ سیون فور پرسنٹ اور مسلمانوں کے پاس دس فیصد مبارک ہو سیکلیزم زندہ ہے بھی مبارک ہو تم کو سکسٹی ٹو پرسنٹ جس کے پاس دھائی ایکر زمین ہے اس کو ریزرویشن دیں گے جس کے پاس دس پرسنٹ لوگوں کے پاس دھائی ایکر زمین ہے اس کو نہیں دیں گے آپ کیونکہ وہ غریب ہے تم تو دولت مند ہو تمہارے پڑھوں میں تو عرب کا تیل نکل رہا ہے نا گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے اور یہ ظالم ہم کو ریزرویشن نہیں دیں گے اور پھر جس کے پاس پانچ ایکر زمین ہے ہمارے مراتح بھائیوں انیس پرسنٹ مراتح بھائیوں کے پاس پانچ ایکر اگری کلچر رورل ایریا میں لینڈ ہے مسلمانوں کے پاس پانچ ایکر زمین کتنے لوگوں کے پاس ہے مہاراشتہ میں قالی فور پائنٹ سکھ زیرو پرسنٹ دس ایکر چھ پرسنٹ مراتحوں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس کتنے ون پائنٹ ٹو زیرو اور پھر دس ایکر کے اوپر کتنے مراتحوں کے پاس زمین ہے ٹو پائنٹ سوین زیرو مسلمانوں کے پاس ایک پرسنٹ بھی دس ایکر کے اوپر زمین نہیں ہے مبارک ہو آپ کو مسلمانوں خاص طور سے مبارک ان لوگوں کو جو سیکلرزم کے جھوٹے وعدے پر یہ راشتبادی کانگریس کو کانگریس کو دیتے بلکہ غلامی کرنا ان کا مقدر سمجھتے یہ تمہاری بربادی کی داستان بیان کرنا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ جائیے آپ کی آمدنی کتی ہے معلوم آپ کو یہ کمیٹی بتا رہی ہے کمیٹی کہہ رہی ہے کہ سالانہ پچیس ہزار دو سو جو مسلمانوں کی آمدنی ہے وہ صرف بیس پرسنٹ ہیں سالانہ پچیس ہزار دو سو روپیے یعنی جو بارہ سو روپیے مہینے کماتا وہ مہراشترا میں پچیس فیصد مسلمان ہیں اور جو پچیس بیس فیصد ہے جو پچیس ہزار سے دو ہزار اور پچاس ہزار کے درمیان مسلمان میں جو کماتا مسلمان سالانہ بارہ مہینے میں جو پچیس ہزار دو سو سے پانچ پچاس ہزار چارسو کماتا وہ فارٹی ون پرسنٹ ہے مسلمان اور جو پچاس ہزار سے سیونٹی ٹو تھاؤزن جس کی سالانہ ہمدنی ہے وہ خالی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے مسلمان اور جو سیونٹی ٹو تھاؤزن سے تین لاکھ ساٹھ ہزار جو بارہ مہینے میں کماتا وہ صرف سترہ فیصد ہے اور جو تین لاکھ ساٹھ ہزار کے اوپر کماتا وہ اونلی زیرو پوائنٹ ٹری سکس پرسنٹ ہے کہ آپ خوش ہیں اس سے مجھے پوچھ بجوات ہوتا ہیے کہ آپ کو شوق نہیں ہے کہ آپ کی آمدنی بڑھے تاکہ آپ اپنے بچوں کی شادی کر سکے اپنے بچوں کو پڑھا سکے یہ ہمارا ڈراؤپ آؤٹ ریڈ کیوں گرتا باویس پرسنٹ پر پرائمری ہیں گریجویشن میں آتے آتے چار کیوں ہوتے جا کر پوچھو ہر مسلمان سے کہے گا کہ پیسے نہیں ہے بچوں کو بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر میرے پاس دولت ہوتی تو پڑھا دیتا بیٹی ہوتی تو بولتا ٹین پڑھ لی اب شادی کرانا ہے بارویں کے بعد تم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکرے مہراشتہ کے مسلمانوں یہ تمہاری آمدنی ہے اب بتاؤ آپ کیا خاموش بیٹھیں گے آپ پھر اندازہ لگائیے اور پھر اب یہ ہمارے مراتھا بھائیوں کی آمدنی کیا ہے یہ بھی دیکھ لو آپ یہ بھی نمبر لائے ہوں پوری تیاری کر کے آتا ہمیشہ یہ تو آپ کو بتا دیا ہمیں اب دیکھو ہمارے مراتھا بھائیوں کی آمدنی جو سالانہ چوبیس ہزار کماتے وہ باویس پرسنٹ ہے آپ پچیس ہزار جو کماتے ہو بیس پرسنٹ ہے اور پھر جو ہمارے مراتھا بھائی چوبیس ہزار سے پچاس ہزار کماتے وہ بھی باویس پرسنٹ ہے پچاس ہزار سے ایک لاکھ جو کماتے ہیں سالانہ انیس پرسنٹ ہے جو ایک لاکھ چار لاکھ کماتے ہو آٹھ فیصد ہیں اور جو چار لاکھ کے اوپر کماتے ہیں وہ زیرو پائنٹ فور سکس پرسنٹ ہے چلو دیکھ لو دونوں دیکھ لو دونوں کون پینچے ہیں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کریں گے اچھا پھر ایک اور آپ کی بربادی کی داستان مسلمانوں کو اگر بینک سے لون لینا ہے بینک سے لون ملنا ہے تو ہم کو نہیں ملتا چپل گھز جاتی ہے ہماری ملیائش نہیں تیرکو مبارک آپ کس کو اوٹ دیتا تو پھر سیکلرزم کے نام پہ جاتا ادھر جائیں گے آپ پھر ادھر کتنوں کو اٹھا آپ دیکھو آپ چالیس فیصد مراتھا بھائیوں کو بینک سے لون ملتا مسلمانوں کو بینک کوپرٹیو ملا کے خالی پانچ فیصد وہ چالیس فیصد یا پانچ فیصد کوپرٹیو سوسائٹیوں میں چالیس فیصد مراتھا بھائیوں کو لون ملتا مدد ملتی ہمارے پاس خیڑٹ سوسائٹی میں ٹو پائنٹ سیکس مبارک ہو وہ غلاموں کو مبارک بات دے رہا ہوں جو راشتوادی کانگریس اور کانگریس کا بجن منڈلی کا کام کرتے ہیں پرائیویٹ منی لنڈز یعنی یہ جو پرائیویٹ منی دیتے ہیں خون چوزتے وہ چودہ فیصد مراتھا بھائیوں کو لون دیتے اور مسلمانوں کو چار پرسند اچھا دوست احباب جو مراتھا بھائیوں کو مدد کرتے ہو ٹو پرسند اور مسلمانوں میں سترہ فیصد یہ ڈیٹا ہے آپ اب اب بتاؤ آپ کیا کریں گے اب آپ اسی لیے منلس اتحاد المسلمین نے تائے کیا کہ ریزرویشن مسلمان کے لیے ضروری ہے مہاراشترہ کے اچھا غربت کتی ہے پاورٹی پورے مہاراشترہ میں رورل ایریا میں اٹھاویس فیصد مسلمانوں میں دیہی علاقوں میں شہری علاقے اربن علاقے میں ففٹین پوائنٹ سکس ہمارے ہندو بھائیوں میں پاورٹی رورل دیہی علاقوں میں ٹوئنٹی تری پوائنٹ ایٹ اور اربن علاقوں میں سکس پوائنٹ نائن یہاں پر بھی ہم پیچھے ہیں نا نہیں دوگے ریزرویشن کس کو دے گو پھر یہ ہمارا یہ ریکارڈ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں اب آپ سنو اور ایک بربادی کی داستان مسلمان جو کچھے گھروں میں رہتا ہے وہ سکسٹی سیون پرسنٹ ہے مہاراشترہ میں سکسٹی سیون پرسنٹ مسلمان کچھے گھروں میں رہتا ہے تمہارے گھر نہیں ہے اور تم سے کلرزم کی بات کرتے ہو مجھے اس بات کا غصہ ہاتا ہے مجھے ان غیروں سے ان دشمنوں سے شکوا نہیں ہے مجھے اپنے بائیوں سے شکوا ہے مجھے اوٹ مت دو مگر یہ ظلم کو تو ختم کرو یہ نائنصافی کو تو ختم کرو میرا حق تو مجھے دو مجھے عزت کی زندگی دو اور موت میں بھی عزت دو میرے نوجوانوں کا مستقبل دو میرے بچوں کو سکول دو مجھے ایک مقام دو میں آسمان سے تارے توڑنے کلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ سب کیا ہے پھر میں کب تک ان گھروں میں رہوں گا عراب کے پاس پکا گھر کتے ہیں مسلمانوں کے پاس تھٹی ون پرسنٹ تھٹی ون پرسنٹ اور اس گھر کا بھی دیکھ لو معاملہ کیا ہے جو گھر بول رہے تھے مسلمانوں کے پاس تھٹی ون پرسنٹ گھر ہیں اب آپ سے ایک سوال کروں گا اور ہمارے میڈیا والے اس کا جواب سن لیں گے کیا مسلمانوں کے ایک گھر میں تین لوگ نہیں تین چار لوگ نہیں سوتے کم سے کم تین لوگ تو سوتے ایک کمرے میں استعمال کرتے زور سے بولو ان کو معلوم ہونا نا نہیں تو انہوں ہمارے پچھے رہتے ہیں اب آپ یہ بتاؤ آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ ہمارے مراتھا بھائیوں کے پاس تین روم کے کمرے بیس فیصد لوگوں کے پاس دو روم کا گھر فارٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے چار روم کا گھر ایٹ پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے پانچ سے زیادہ کمرے کا گھر تین پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے میرے پاس کیا ہے میرے پاس سیکلیرزم ہے میرے پاس دھوکہ ہے میرے دادا کو دھوکہ دیئے ان کے باپ کو دیئے میرے بابا کو دھوکہ دیئے اب تم کو دھوکہ دے رہے ہو نوجوانوں کل مستقبل تمہارا ہوگا تم کو اپنا حق حاصل کرنا پڑے گا تمہارے والد نے تکالیف اٹھائی تمہارے دادا نے تکالیف اٹھائی ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہم نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور مانتے رہیں گے ہم نے سمیدان کو مانا مگر جمہوریت کو مانا یہ کونسی جمہوریت ہے کہ آپ مجھے غریب رکھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ آپ کے سام میں اس لیے کہہ رہا ہوں اچھا کتنے مسلمان سلم میں رہتے ہیں مہاراشترا کی ریپورٹ کہہ رہی ہے 54% 54% لوگ سلم علاقوں میں رہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہمارے مراتہ بھائیوں کے پاس 76% مراتہ بھائیوں کے پاس ٹائلیٹ ہے مسلمانوں پہ کے پاس خالی 35% یہ ڈیٹا ہے میرے کو معلوم ہے کہ کل کے بعد ہمارے میڈیا والے بلکہ آج شام سے شروع کر دیں گے کہ شولہ پور میں OASI نے بھڑکاؤ باشن دیا ارے تھوہے تمہاری باتوں پر کوئی بروان نہیں ہے تم جو لکھتے لکھو جو دکھاتے دکھاؤ میری زبان کو تم روک نہیں پاؤگے یہ ظلم ہے میرے مسلمانوں سے یہ ظلم ہے مجھ سے تم ریزرویشن نہیں دینا چاہتے مگر ظلم کیوں کر رہے مجھ پر کیوں ظلم کر رہے مجھ پر اور آپ کو معلوم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ کے سامنے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہوں اب آپ دیکھو کیا ایک مسلمان آئیے اس آفسر ہے مہاراشترہ میں وہ ایک ہے انہیں بور رہا میں نہیں ہوں میں ہندو ہوں بور رہا انہیں اللہ کو معلوم انہیں کیا ہے آئی ڈونڈ ڈو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے انہیں بین پیندے کا لٹا ہے انہیں بھی ایسا ہے اور یہ جو راشتہوادی اور کانگریس کے ہرے نہیں میاں انہوں آ کے بول کے چلے جاتے ان کا کیا ہے ارے میں آ کے بول کے نہیں جاتا ہوں میں یہ تمام حقیقت بیان کر رہا ہوں اور اگر تم کو سمجھ میں نہیں آیا تو بلالو بیٹھ کے بات کریں گے اچھا ایک مسلمان آئی اس آفسر نہیں ہے مہاراشترہ میں آئی پی ایس آفسر ہمارے مراتھا بھائیوں کے ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ آئی پی ایس آفسر ہے مراتھا بھائی کتے ہیں آپ کے کتے ہیں ون پوائنٹ نائن پرسنٹ بجاؤ تھالی اب اٹھاویس فیصد ہیں ان کو ریزرویشن دینے کی بات یہ تمام یہ تینوں کر رہے ہیں یہ ہمارے اکبر انتھنی کی جوڑی ہم کو نہیں جائیں گے غارت کا گواہ بھرتا ہی نہیں ہے ان کا ٹوئنٹی ایک پرسنٹ آئی پی ایس آفسر اچھا منطرالے میں کتنی ہمارے مراتھا بھائی کام کریں سکسٹین پوائنٹ ون سیون پرسنٹ یعنی وہ مراتھا بھائیوں کے آبادی امچہ سب تھٹی تھٹی تھری پرسنٹ ہے یعنی تین تیس فیصد آبادی ہمارے مراتھا بھائیوں کی ہے آدھے سے زیادہ آئی ایس آفسر ہیں اٹھاویس فیصد تھٹی تھری پرسنٹ پاپولیشن ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ آئی پی ایس آفسر آئی ایف ایس کتنے ہیں معلوم آپ کو ایٹین پرسنٹ ہے ہمارے مراتھا بھائیوں کی آپ کے کتنے ہیں نو زیرو زیرو ہیں آپ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ نائنصافی کی تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب آپ کچھا پینے کا پانی بھی لے لو ویسے ماشاءاللہ یہ راشتروادی اور یہ کانگریس چولاپور میں کتے پانچ دن میں ایک بار پانی روز پانی آتا آپ کو آتا فاروق پانچ دن میں ایک مرتبہ آتا رات میں ایک بجے آتا اور آتا 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 کیا کتے دن میں آتا تو تم دوبارہ آنے دیں گے ان کو بل دیا الیکشن میں تم آؤ گے انشاءاللہ اللہ تعالی جو پانی نہیں دیئے ریزرویشن نہیں دیئے وہ گھر میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی آنے یہ دیکھو آپ پانی کا بھی لکھاوائے ڈیٹا آہ اب تم کو میں موٹر لگا کے جا رہا ہوں یہ ڈیٹا دیکھے کھیج دبا کے موٹر لگا اور کھیج اپنا ریزرویشن اب تم کو موٹر کا کام کرنا ہے اب تم خاموش نہیں بیٹھو گے لگاؤ گے موٹر راشتہ وادی کانگریس بی جے پی شیسوند کا موٹر یہ دیکھ کھیج یہ کام کرنا ہے آپ کو آپ کو معلوم کتا پانی ملتا مرٹھا بھائیوں کے گھر میں پائن تیس فیصد پانی کا کنیکشن آپ کے پاس مسلمانوں کے پاس یعنی پبلک ٹیپ پبلک سب ملا کے کتا ہے بولو پبلک وارٹر ٹیپ فورٹی سکس پرسنٹ اپنے پاس خالی ہینڈ پمپ بورویل سولہ فیصد مرٹھا بھائیوں کو یہاں پہ خالی چار فیصد آپ بتاؤ میرے بھائی آپ بتائیے پھر اب آپ اسی لیے منلس نے ان تمام باتوں کو محسوس کیا اور ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اب اور اس پر انتظار نہیں کیا جا سکتا ہم کو مسلمانوں کے جو پچاس برادریاں ہیں جن کو ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو ریزرویشن مل سکتا ہے ملے گا مرٹھا بھائیوں کو سپرین کورٹ نے بھی کہے دیا کہ ان کا ڈیٹا ایمپریکل ڈیٹا نہیں ہے ان کا بیک ورڈنس کا سوشل ایڈیوکیشنل بیک ورڈنس کا آپ دینا ہے دو آپ ہم روک نہیں رہے مگر انصاف کس سے ہوگا انصاف طاقتور سے ہوگا یا مظلوم سے ہوگا انصاف کس سے ہوگا بتاؤ انصاف طاقتور سے ہوگا مظلوم سے ہوگا انصاف طاقتور سے ہوگا یا کمزور سے ہوگا انصاف تو کمزور سے ہونا چاہیے نا انصاف تو مظلوم سے ہونا چاہیے طاقتور اور طاقتور کرنا یہ ایک والیٹی نہیں ہے کمزور کو طاقتور کے مقام پر لانا یہ ایکوالیٹی ہے جس کا بھارت کی سمیدان میں بابا سائب امبیٹ کر نے آٹیکل فنڈیمنٹل رائٹ اس کو بنا دیا رائٹ تو ایکوالیٹی کو ہم تو وہی پوچھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کرنا تھا گیارہ ڈیسمبر کو چلو مومبائی کا پروگرام ہے اس میں ضرور شرکت کریے اگر آپ نہیں آسکتے تو اس کے لئے دعا کریے اور میں یہ مہاراشتہ کی سرکار سے کہہ رہا ہوں یہ امراوطی میں جو تباہی اور بربادی ہوئی ٹھیک نہیں ہوا کیا کر رہے تھے حکومت آپ کی کیسا کسی دکانوں کو جلایا گیا کس نے کیا یہ چاہے کسی مذہب کے ماننے والے کی دکانوں کیا سرکار چلا رہے ہیں تم لوگ لائن آڈر مینٹین کرنا نہیں آتا تم کو نہیں معلوم تھا کہ گھر پڑ ہوگی کس نے جلوس نکالا ہو وہاں امراوطی میں دکانوں کو تشدد کے ذریعے برباد کر دیا گیا مندلس ہمیشہ سے تشدد مینڈیم کیا ہے مگر یہ سرکار کی ذمہ داری ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہی چند باتیں آپ تک پہنچانا تھا ابھی تو یہ سٹارٹ لیا ہوں پھیر ہوں گا میدان میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ آدھی بات کریں گے پوری مگر آپ سے گزارش ہے کہ میں نے جن ان اہم باتوں کا ذکر کیا سونچئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے ایک فکر لے کر جاؤ یاد رکھو کہ مستقبل آپ کا ہے ریزرویشن مسلمانوں کا حق ہے اور مہراشتہ کی سرکار یہ تینوں پاٹیوں کی سرکار اگر یہ سیکلرزم کو ایکوالٹی کو مانتے ہیں تو ان کو مہراشتہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن دینا پڑے گا